بسم اللہ الرحمن الرحیم بما محمد الا رسول صلوات اتنی بلند پڑھے ہیں کہ ہر ایک دعا بارگاہ سیدہ میں قبول ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطانہ تقدیس قائنات کی وہ معصوم ترین ہستی کہ جس کی کوٹ کا لقب حسنین بنے وہ مخدومہ کے جس کا نام فاطمہ مطلب جہنم سے چھڑانے والی اللہ حقہ لفر شہزہ کس مقصد کے لیے ہے وہ معصومہ بی بی یہ حق رکھتی ہیں کہ ان کی شان میں بلندرین درود فراد ہے اللہ اللہ سلیلہ محمد وآلہ محمد وچھل فراد ہے محمد زہی عزو شرف کہ اس عزتوں والے دربار میں حاضری اشرح حاصل کیا گیا جہاں کنکر آئے تو دور بن جاتا ہے جہاں بے ذر آئے تو بو ذر بن جاتا ہے جہاں آپ نے توجہ ادھر رکھنی ہے جاتے ہوئے رسول کون رسول فضاؤں کی مسکراہت کا نام رسول تھوڑا بولتے آئیے گا مولا حسین علیہ السلام آپ کو سلامت رکھے مقامی کی کوئی جرد نہیں میں لفظ بدل کے کیوں نہ کہوں اللہ کی کوئی کائنات میں جعفری صاحب جس شخصیت کی نالین علی صاحب کرے اللہ وکبر دیکھیں آپ سوچ رہے ہیں جس شخصیت کی نالین علی صاحب کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور جاتے ہوئے رسول ہمیں بے وارس چھوڑ کے نہیں ایک ہاتھ میں سامت ہاتھی دے گئے ایک ہاتھ میں ناتک ہاتھی دے گئے جو اٹھیں تب رسول بیٹھیں تب رسول کسی کو بٹھا دیں تب رسول کسی کو ممبر پہ بٹھا دیں تب رسول کسی کو ممبر سے اٹھا دیں کسی کو بستر پہ سولا دیں اللہ وکبر یہ محراج ہے آل محمد کے دروازے کی اللہ فرما رہا ہے اسی قرآن کے اندر جس کا پڑنا سواب جس کو دیکھنا سواب قرآن کو دیکھنا سواب وارس قرآن کا چہرہ دیکھنا عبادت اللہ وکبر دیکھیں آل محمد کے دروازے کی دہلیز میں امام زمانہ کے دروازے کے تبرک سے ایک ایک چیز رکھ رہا ہوں جہاں قرآن عبادت ہے وہاں علی کا چہرہ بھی عبادت ہے اس لیے کہ علی قرآن سے جدا نہیں قرآن علی سے جدا نہیں کل بھی قرآن علی کے ساتھ تھا آج بھی قرآن علی کے ساتھ ہے اسی قرآن میں پروردگارِ عالم اپنے حبیب کا قصیدہ پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہے میرے تاہا محمد میرے مضمل محمد میرے مدسر محمد ستاروں کو چھکانے والے بطول کے دروازے پر محمدِ مصطفیٰ اشاروں سے سورج پلٹانے والے مصطفیٰ جس نے ہمیں حسن جیسے امام دیئے جس نے ہمیں حسین جیسے امام دیئے دوستو عزیزو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ میں نے صرف حضائل کے دو جملے کہنا ہے اور آلِ محمد کے دروازے کی مبدت کو مکمل کرنا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ میرا محمد کچھ بھی نہیں ہے کروڑوں جانِ قربان محمدِ مصطفیٰ پر کے آنکھیں محمد کے صدقے میں دیکھتی ہیں کان محمدِ مصطفیٰ کے صدقے میں سنتے ہیں چہرہ کھلتا ہے تو محمدِ مصطفیٰ کے صدقے میں مجلسِ آباد ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں مجلسِ آباد ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں اور اگر ہمیں حسین ملے تو مصطفیٰ کے ذریعے ہمیں کائنات میں مرتضیٰ ملے تو کائنات میں محمدِ مصطفیٰ کے ذریعے اللہ کہہ رہا ہے میرے محمد کچھ نہیں ہے ہر حالت میں رسول ہیں دوستو عزیزو صرف ایک سوال کرنے لگا ہوں بھئے ذہین افراد تشریف فرما ہے کمر بھائی کیا محمدِ مصطفیٰ حسنین کے نانا نہیں ہے شک ہیں کیا بطول کے بابا نہیں ہے وہ گویا اللہ بتانا یہ چارہ ہے کہ یہ نانا نے نوازوں کو نہیں اٹھایا ہوا رسالت نے حسن حسین کو اٹھایا ہوا ہے دوستو عزیزو اللہ فرما رہا ہے یاد رکھو میرے حبیب کی ایک ایک جنبش محمد کی اپنی نہیں ہے زبان وہ میں نے دی ہے کہ وَمَا يَنْتَكُوا عَنِ الْحَوَا اِنْحُوَا اِلَّا وَحْيُنْشُّهَا میں نے چہرہ وہ دیا وَالشَّمْسِ وَالزُّهَا دوستو عزیزو میں نے مولا وہ دیا کائنات کا شہنشا کہ جو نالین اٹھائے محمد کی وہ صدرت المنتحہ سے آگے محمد سے کلام پردے میں کرے اللہ اسے محراج بنا رہا ہے اللہ ہمیشہ کے لیے قانون بنا رہا ہے دیکھو محمد جو بھی عمل کرتا جائے اس کو محمد کا عمل نہ سمجھو رسالت کا عمل سمجھو دوستو عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی اسی ایک جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے آپ کو آپ گھر چھوڑ کے آئے ہیں نا فرشی عزاز سید نے بچھائی ہے مٹی پہ بیٹھ کے پتول کی بیٹیوں کو رونے آگئے ہو نا دوستو عزیزو رات کے کاس کون سے پہر میں آپ بیٹھے ہو یہ وہی بی بی ہے نا جس کے لیے مظلوم اکربالہ انشاد فرماتے ہیں اللہ تجھے صاحب اولاد کرے تو دعا کیا کر اللہ ایک بیٹی ضرور اتا کرے دوستو عزیزو اٹھائیس نا جب تو حسین مدینہ چھوڑا اکسٹھ ہجری کی عصر اچھور کو بطول کا بیٹا اکتر جنازے اٹھا کے بطول کے بیٹے کے گھر سے بہتر جنازے اٹھے اٹھاسی برس کے حبیب کا جنازہ بطول کے گھر سے اللہ اکبر مدیس برس کے عباس کا جنازہ بطول کے گھر سے دوستو عزیزو ستلاون برس کا حسین تیرہ برس کا قاسم جتنا لا سکانہ گھڑی میں لے آیا باقی ریگزارے کربلاوں پہ بکھر گیا بطول کا بیٹا جب تنہا ہو گیا جب چلا ہے مقتل کی طرف دوستو عزیزو کھوڑا نہیں چلا ہے بطول کی بیٹیاں کائنات کی بیٹیاں قربان میری مرشد زادی پہ سمو پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہے میرے بابا کا ذل جنہا صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے بس ایک جملہ کہنا ہے سیدوں غیر سیدوں دعا کرنا اللہ تمام کو شفاہ اتا فرمائے ہے اللہ ہر ایک کو بیٹی اتا فرمائے ہے اس لیے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں بیٹے نعمت ہوتے ہیں بیٹیاں جنازے کی رونہ کھوٹی ہیں بھئی انتظار کرنا نہیں آل محمد کے دروازے کی گدہ گری کرنے لگا ہوں دوستو عزیزو میں نے کتب مقاتل میں پڑھا بطول کا بیٹا ایک مردھبا ریکزارے کربلا پہ لیٹ گیا اپنی بیٹی کو اپنے سینے پہ جٹایا اور ایک جملہ کہا سکینہ اے بابا کا سینہ اور اے آج کی رات ہاں سکینہ کل پوزیشن تبدیل ہو جائے گی کلی آلی اسگر میرے سینے پہ سوئے گا حلالانت اللہ ہے لقوم الظالمین